اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو بغیر بازووں اور بغیر پاؤں کے پیدا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ آج ایک موسیقار ادھکار اور مصنف ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور کٹونک کریکٹر وینی دپو چائنا میں کیوں وین ہے اور کیا آپ ایک ایسے پارک کے بارے میں جانتے ہیں جو دنیا میں موجود تین ملکوں سے زیادہ بڑا ہے اور کیا آپ ایک ایسے پھل کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بیچ کھانے سے آپ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے نہیں تو کوئی بات نہیں آج کی یہ ویڈیو ایسی مزیدار اور حیرت انگیز فیکٹ سے بھری پڑی ہے تو انتظار کس بات کا میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فیکٹ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے فیکٹ کی جانب فیکٹ نمبر وان دوستو مائکروسافٹ کمپنی کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہوں گے اور یہ بھی کہ بل گیٹس مائکروسافٹ کمپنی کے مالک ہیں لیکن شاید آپ میں سے قاوی سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں گے کہ مائکروسافٹ کمپنی میں زیادہ در انجینئرز انڈین ہوتے ہیں لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ انڈین انجینئرزی مائکروسافٹ کمپنی میں کیوں ہائر کیے جاتے ہیں اور ملکوں کے انجینئرز کو کیوں نہیں ہائر کیا جاتا اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی گردش کرتا ہے تو اس کا جواب میرے پاس موجود ہے بل گیٹس کے ایک بار انٹرویو کے دوران ایک نیوز ریپورٹر نے بل گیٹس سے پوچھا کہ آپ اپنی کمپنی جس کا نام مایکرو سافٹ ہے اس کے لیے انڈین انجینئرز ہی کیوں ہائر کرتے ہیں اپنے ملک کے انجینئرز کیوں نہیں ہائر کرتے ہیں نیوز ریپورٹر کا یہ سوال سن کر بل گیٹس نے جواب دیا اس جواب کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے بل گیٹس نے ریپورٹر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں اپنے ملک کے انجینئرز کو ہائر کرنا شروع کر دوں اور انڈیا کے انجینئرز کو ہائر کرنا چھوڑ دوں تو ایک اور مایکرو سافٹ انڈیا میں موجود ہوگا ہوئی نہ حیران آپ بھی میری طرح فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ کو بھی پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ ایک عام سا پرندہ نظر آیا ہے اگر ایسا ہے تو یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے حقیقت میں یہ ایک ہائی ٹیک ڈرون ہے یہ خیال ابھی تک شاید پر اثر معلوم ہو لیکن روبوٹیک پرندے ایک حقیقت ہے اور چائنہ انہیں ملک بھر میں سروے کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے غیر ملکی خبر اداروں کے مطابق حالیہ برسوں میں تیس سے زیادہ فوجی اور سرکاری ایجنسیوں نے کم از کم پانچ صوبوں میں پرندوں کی طرح کے ڈرون کے اتائنات کیا ہوا ہے مغربی چین کے صوبہ شانسی کے دار الحکومت ریان میں واقعہ شمال مغربی پولیٹیکل یونیورسٹی کے پروفیسر بائی فنگ کر رہے ہیں پوسٹ رپورٹ کے مطابق اس ڈرون میں ہائی ڈیفنیشن کیمرہ جی بی ایس انٹینہ فلائٹ کنٹرول سسٹم اور سیٹلائٹ مواصلات کی صلاحیت کے ساتھ ڈیٹا لنگ بھی موجود ہے محققین یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس ٹیکنالجی کے بڑے پیمانے پر استعمال کی اچھی صلاحیت ہے اور اس کے کچھ انوکے فوائد بھی ہیں فیکٹ نمبر تھری اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے نہ تو بازو ہے اور نہ ہی اس کی ٹانگیں ہیں اس شخص کا نام نک ویوجک ہے نک نائنٹین ایٹی ٹو میں آسٹریلیا کے شہر میل بارن میں بازووں اور پیروں کے بغیر پیدا ہوئے تھے نک کے ابتدائی دن بہت ہی مشکل تھے لیکن انہوں نے اپنی جسمانی حالت کو اس کے طرز زندگی کی مسرور کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا نک نے انیس سال کی عمر میں اپنی پہلی سپیچ کے بعد سے دنیا بھر کا سفر کیا ہے اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ اپنی کہانی بھی بھانٹی ہے بعض اوقات تو لوگوں سے بھرے سٹیڈیوم میں طلبہ، اسادزہ، نوجوان افراد اور کرباری پیشاور افراد اور چرچ کے اجتماعات جیسے متعدد گروپس میں بھی گفتگو کی ہے نک نے زندگی بھر میں زیادہ در لوگوں کے حاصل کردہ کاموں سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے نک آج ایک مصنف، موسیقار اور اداکار ہے اور ان کی ہابیز میں فیشنگ، پینٹنگ اور سویمنگ شامل ہے فیکٹ نمبر فور دوستو دنیا میں ایک ایسا ملک بھی مجود ہے جہاں آپ پر نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ موبائل فون ویٹر پروف ہوتے ہیں اس ملک کا نام جپان ہے اب سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ سارے فونز ویٹر پروف ہی کیوں ہوتے ہیں نارمل کیوں نہیں ہو سکتے جیسے ہمارے ملک میں مجود ہوتے ہیں تو دوستو اس بات کے پیچھے ایک دلچسپ وجہ مجود ہے فون مینیفیکچرز کا کہنا ہے کہ جپانی خواتین اپنے فون کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں جہاں تک کہ وہ اپنے فون کو شاور میں بھی استعمال کرتی ہیں اور یہ فون بارش میں بھی استعمال کرتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ فون بارش میں استعمال کرنے کے لئے اچھے ہیں فیجٹسو اور پینسانک نے پرسلونہ میں دنیا کی سب سے بڑی موبائل شو میں غیر ملکی مرکیٹ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر ویٹر پروف اور ڈسٹ پروف فون کو متعرف کروایا ہے پینسانک کمپنی کے اگزیکٹیف اتارکو نے موبائل ورلڈ کانگریس میں اے ایف پی کو بتایا کہ آپ جپان میں ایسا فون نہیں بیج سکتے ہیں جو ویٹر پروف نہیں ہے جپان میں اب فروغت ہونے والے تمام فون میں سے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ فونز ویٹر پروف ہوتے ہیں اتارکو نے مزید کہا کہ یہ بہت انوکھا ہے کہ نوجوان جپانی خواتین شاور لینے کے باوجود بھی اپنا سیل فون استعمال کرنا پسند کرتی ہے ہے نا عجیب فیکٹ نمبر فائف دوستو آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے گیمنگ پپ جی کے بعد یوٹیوب پر سٹیمنگ شروع کی ہوگی اور سٹیمنگ دیکھی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ گیم پلے بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے لیکن دوستو شاید آپ دنیا کے سب سے پرانے گیمنگ یوٹیوبر کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ہماکو موری جن کو ان کے نکنیم گیمر دادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہماکو کی پیدائش 18 فروری 1930 کو جپان میں ہوئی تھی یہ جپان میں ایک جپانی ویڈیو گیم یوٹیوبر اور سپورٹس پلیئر ہے یہ تقریباً چار دہائیوں سے ویڈیوز اور سپورٹس گیم کھیل رہی ہیں 1981 میں 51 سال کی عمر میں انہوں نے گیمنگ میں دلچسپی حاصل کی ہماکو نے کیسٹ ویجل کنسول پر گیم کھیلنا شروع کیا جو بزابطہ طور پر 30 چولائی 1981 کو جپان میں جاری کیا گیا تھا اس کے بعد ہماکو نے 1990 کی دہائی میں پلے اسٹیشن کا رخ کیا انہوں نے ابتدا میں اکیلے ویڈیو گیم کھیلنا شروع کیا 2014 میں گیمرز رینما کے نام سے گیمنگ چینل لانچ کیا یہ اس چینل پر ہر ماہ چار ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی 2020 میں انہیں نوے سال کی عمر میں دنیا کی اب تک کی سب سے قدیم یوٹیوبر قرار دیا گیا ہے فیکٹ نمبر سکس دوستو یقیناً سیب ایک مشہور اور صحت مند پھل ہے اور امریکی ثقافت کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے اس کی کاشت بہت ہی آسان اور زوگ کے مطابق ہوتی ہے سیب میں انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں جو کینسر سے منسلک آکسیڈنٹ کے نقصان سے پچانے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ سیب کی ایک اور کہاوت بھی بہت مشہور ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیب روزانہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے جو کہ بالکل درست ہے لیکن جب آپ سیب کو کارتے ہیں تو آپ کا مقابلہ اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی بنیادی شکل میں اتنی پیاری نہیں ہوتی ہے اور وہ ہے اس کے بیج ان چھوٹے سیاہ بیج کو ایک اور کہانی ہے ان بیجوں میں امیگڈلین نامی ایک مادہ موجود ہوتا ہے جو انسانی حازمے کے انزائمز کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو سائنائٹ کو جاری کرتا ہے جن کو سائنائٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک خطرناک کیمیکل ہوتا ہے جس کو دنیا کے خطرناک زہروں میں سے ایک کہا جاتا ہے اگر آپ ان سیب کے بیجوں کو چبا لیں تو امیگڈلین جسم میں جاری ہو سکتا ہے اور سائنائٹ کو تیار کر سکتا ہے اگر آپ دو سو بیجوں کو چبا کر کھا لیں جو کہ تقریباً چالیس سیب جتنے بنتے ہیں تو یہ سائنائٹ آپ کے دل اور دماغ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ کومہ اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سیب کے علاوہ دوسرے پھل جیسے آڑو خوبانی چیری ان کے بیچ کو چبانے سے گریز کریں کیونکہ ان میں یہ مادہ موجود ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مزر ہے فیکٹ نمبر سیون مشہور کٹونک کریکٹر وینی دا پو کو تو آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وینی دا پو چائنہ میں کیوں بین ہے دوستو وینی دا پو کو چائنہ میں اس وقت سے بین کیا گیا تھا جب چائنہ کے پریزیڈنٹ شی کو پو کے ساتھ کمپیر کیا گیا تھا اس کا آغاز اس وقت ہوا جب 2013 میں پریزیڈنٹ شی نے امریکہ کا دورہ کیا تھا جب ایک تصویر میں جس میں پریزیڈنٹ شی اور براک اوباما ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کا معازنہ اس تصویر کے ساتھ ہوا جس میں وینی دا پو اور ٹائگر ایک ساتھ چل رہے ہیں اس کے بعد پریزیڈنٹ شی کا دورہ معازنہ جپان کے وزیر آزم شنزو آبے کے ساتھ 2014 میں ایک ملقات کے دوران کیا گیا تھا جس میں ایک میوز اور غمین گدہ پو کے ساتھ کھڑا تھا جب یہ معازنے بڑھتے گئے اور میمز پھیلتے گئے تو چائنہ نے ان امیجز کو مٹانا شروع کر دیا تھا جس نے پریزیڈنٹ شی کا مزاق اڑایا تھا اس کے علاوہ امریکی ٹیلی ویجن سٹیشن ایچ بیو کو بھی گزشتہ ماہ بیان قرار دیا گیا تھا جب مزایہ ادھکار جان آلیور نے چینی صدر کو وینی دا پو کے ساتھ کمپیر کیا تھا فیکٹ نمبر ایٹ دنیا میں کافی ساری ایسی کمپنیز بھی موجود ہے جو کافی قسم کی نائیوز یعنی کہ چھوڑیاں بنانے کا کام کرتی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی بھی موجود ہے جو چھوڑیوں کو اس طرح سے ڈیزائن کرتی ہے جس سے زومبیز کا مقابلہ آسانی سے کیا جا سکے اس کمپنی کا نام براؤننگ ہے یہ کمپنی ایسی چھوڑیاں بیچتی ہے جن کو خاص طور پر زومبیز کے مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو دنیا میں مختلف قسم کے اور بہت بڑے بڑے جنور موجود ہیں جس کی جسامت اور قط بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے جیسے کہ ہاتھی اونٹ وغیرہ انہی تمام جنوروں میں ایک جنور زراف بھی آتا ہے ایک ریسرچ میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک زراف کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں نارمل انسان کے چھتیس دل اسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین ڈیزنی موویز یقینا ہر شخص پسند کرتا ہے اور یقینا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود کافی ممالک میں ڈیزنی لینڈ پارکس موجود ہیں لیکن یہ بات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ڈیزنی لینڈ کا ایک پارک جو کہ فلوریڈا کے شہر اور لینڈوں میں واقع ہے اس کا نام ڈیزنی ورلڈ ہے اور اس کا رقبہ 44 مربع میل ہے شاید 44 سننے میں کم تعداد کی طرح لگ سکتا ہے لیکن عالمی سطح پر اور یقینی طور پر یہ نمائی ہے ڈیزنی ورلڈ فلوریڈا دنیا کے پانچ سب سے چھوٹے ازاد ممالک سے بڑا ہے حقیقت میں یہ ان پانچوں ممالک سے بڑا ہے ان پانچ ممالک میں ویٹیکن سٹی مناکو نورو تواکو اور سین میرینو شامل ہیں ہاں جی تو کیسی لگی ویڈیو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نالج فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی ہمارے اس چینل نالج فیکس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دے تاکہ ہماری ہارنے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسانی سے مل جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملقات ہوتی ہے ہماری اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ